ازاد کشمیر کی اب بات کر رہی ہیں جمہو کشمیر کے ساتھ تو آپ دیکھ لیں وہاں کتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ کروائی ہے موڈی صاحب نے نوڈ اور نوڈ اور انڈیا نے ڈیویلپمنٹ کافی زیادہ کیا کشمیر میں جیسے انہوں نے آئی ٹی سیکٹرز میں آ دیا ہے کشمیر بیسیکلی کشمیر کی ایک یونیورسٹی ہے اگری کلچرل یونیورسٹی ہے شیرے کشمیر جس کا نام ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر جو کی بھارت کا حصہ انیس سو سے تالیس میں بنا تھا اسی کشمیر کے کچھ حصے پر پاکستان نے آتنکیوں کی مدد سے قبضہ کر لیا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ صرف کچھ پا لینے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کولیٹی ہمیسہ کونٹیٹی سے بہتر ہوتا ہے کم سے کم پاکستان اسی کہاوت کو اپنا کر آگے بڑھ رہا ہوتا اور پاکستان کے پاس جتنا تھا اسی کو آگے بڑھاتا تو ساید آج کے دن پاکستان بھی خوش رہتا اور پاکستان اکوپائٹ کشمیر کے لوگ بھی بھارت کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے ہوتی لیکن پاکستان کی سرکار اپنی ناکامیابی کو چھپانے کے لیے پچھلے پچھتر سال سے پاکستان کے لوگوں کو ایک ہی گولی دیتے چلی آ رہی ہے جس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کے لوگوں کے دل اور دماغ میں کشمیر بس چکا ہے اور کشمیر کے قارن پاکستان کے لوگ بھی انڈیا سے نفرت کرنے لگے آج اگر پاکستان میں کوئی بھی دکت آ جائے جسے پاکستان کی سرکار ہینڈل نہ کر پائے اور اس قارن سے پاکستان کے لوگوں میں گصہ اور ناراضگی بڑھ رہی ہے یہ دیکھتے ہوئے پاکستان کے سرکار سیدھے کشمیر کا نام لیتی ہے یا کشمیر کا کوئی بھی مدہ اپنے جنتہ کے سامنے رکھ دیتی ہے جس کے بعد پاکستان کی جنتہ اس پرابلم کو اس دکت کو وہاں کی ناکامیابی سب کچھ بھول کے کشمیر کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسی طرح پاکستان کی سرکار پاکستان کی جنتہ کو پچھتر سالوں سے اپنے انگلی پر نچا رہی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں بھی سوسل میڈیا کافی آگے بڑھ رہا ہے لوگ کافی سارے سوسل میڈیا پر جڑتے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ انڈیا کے بارے میں جان رہے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں جان رہے ہیں کشمیر انڈیا سے کیسے جڑا یہ جان رہے ہیں جو پاکستان کے سائیڈ کا کشمیر ہے وہ پاکستان سے کیسے جڑا وہ بھی انہیں پتہ چل رہا ہے اور کس طرح انڈین کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے وہ بھی انہیں دکھ رہا ہے جس کے بعد سے وہاں کے لوگ انڈین کشمیر کی تاریخ تو کری رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ اپنے سائٹ کے کشمیر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے اور اسے کمپیر بھی کر رہے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو ہم دکھاتے ہیں پاکستان کے لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا پرتیقیریہ دے رہے ہیں دوستو اگر ہمارا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن میں آل پر کلک کریں تاکہ ہمارے دوارہ اپلوڈ سارے لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے ویوورز آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنڈ ڈیویلپنٹ ہے بہت ہی امپورٹنڈ خبر ہے جو کہ جمہو کشمیر کی جانب سے سامنے آ رہی ہے اور وہ ڈیویلپنٹ وہ خبر یہ ہے کہ پہلا انٹرنیشنل ایڈوکیشن فیر کیا گیا ہے جمہو کشمیر سے ریلیٹڈ نیو دلی کے اندر اور اگر بات کی جائے کہ خبر کیا ہے تو خبر یہ ہے کہ شیرے کشمیر یونیورسٹی آف اگری کلچر نے داخلے اوپن کیے ہے اور اپروچ کیا ہے فورن سٹوڈنٹس فورن سٹوڈنٹس کشمیر میں آئے آ کر تعلیم حاصل کریں آ کر پڑے لکھیں اگر اگری کلچر سیکٹر کی بات کی جائے اس میں اگر یعنی کہ اب فورن سٹوڈنٹس بھی آنے والے ہیں کشمیر میں اور آ کر تعلیم حاصل کرنے والے ہیں یہ میار ہو گیا ہے کشمیر کا یہ میار ہو گیا ہے واقعی تعلیم اگر ازاد کشمیر کی بات کی جائے تو ہمیں کوئی انٹرنیشنل لیول پر جانا مانا ادارہ تعلیم کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو ازاد کشمیر میں نظر نہیں آتا چونکہ بات یہاں پر کی جاری ہے اگری کلچر کے سیکٹر کی تو ازاد کشمیر کا اگری کلچر کا سیکٹر بہت زیادہ ڈسٹر ہے کہ پاکستان سے وہاں پر اگری کلچر پروڈکٹ پروڈکٹس جاری ہے اور وہ بھی ڈبل ٹیکس کے ساتھ جاری ہے اگر انڈین کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں کے اگری کلچر پروڈکٹس اول اوبر دا ورڈ ایکسپورٹ بھی کی جاری ہے اور کافی اچھا ریبنیو بھی جاری ریٹ کیا جاری ہے تو اس بارے میں پاکستان کے یوٹیوبرز کو بتاتے ہیں اور لیتے ہیں پاکستان کے یوٹیوبرز کے ریویوز تب تک کے لیے میرے ساتھ رہے ہیں السلام علیکم ولید کیسے ہو میں آحمدلیلہ ٹھیک 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 اچھا ولید آجام دس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کشمیر بیسیکلی کشمیر کی ایک یونیورسٹی ہے اگری کلچرل یونیورسٹی ہے شیرے کشمیر جس کا نام ہے آلاؤ کر رہی ہے کہ فورن سوڈنٹس جو ہیں وہ آ کر وہاں پر تعلیم حاصل کرے یعنی کہ اب باہر کے ممالک کے گورے بھی آ کر انڈیا میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں کشمیر میں سپیسیکلی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں آپ کو انڈیا کے انسٹیٹوٹ آئی آئی ٹی کا پتہ ہے آئی آئی ٹی انڈیا انسٹیٹوٹ ٹیکنولوجی پوری دنیا کیا رہی ہے کہ ان کے جو بھی ادارے ہیں ہمارے ملک میں کھولیں آئی آئی ٹی اپنا ہمارے کنٹری میں بنائیں اور آپ کے ہی ٹیچر آگے ہمیں پڑھا آئے تو اگر آپ بات کر رہے ہیں کشمیر کے اندر فورن سوڈنٹس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مجھے یہ حرام کیا ہے اس کے لیے اس میں پاکستانی سوڈنٹس کیوں نہیں جا رہے ہیں ہمیں بھی جانا چاہیے اگر پوری دنیا کی ایڈیوکیشن حاصل کرنی ہے تو آپ جا کے انڈیوکیشن حاصل کریں آپ دنیا میں کھائیں گے جس طرح سے انڈیا اپنی ایڈیوکیشن کو گروہ کرتا جا رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے انگلیش بولتے ہیں جو ایڈیوکیشن وہ حاصل کرتے ہیں ان کے پوری دنیا میں میار ہے جو ہمارے پاکستان کو دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے اندر ایمی بیس کے ڈگری بھی بہت ساری نکلی بن جاتی ہیں پیسے لگاو نکلی ڈگری بنوالو انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن کا میار بنایا ہے اسی لئے تو پوری دنیا نے کہا کہ تھوڑی بہت ڈاؤن ہی ہے ہمارے پاس یہ مدد کر دو ہمارے ساتھ ڈیل کر لو ہم سے پٹرول لے لو ہم سے اگری کلچر کا مواجیسہ کر لو ہماری ایڈیوکیشن دے دو ہر پندے کا اپل آف آئے انڈیا اس لئے بنا ہوئے انہوں نے خود کو پروو کیا ہے خالی باتیں نہیں کیا ہے جیسے ہم کھڑے ہو گئے یہاں باتیں کر رہے ہیں انڈیا نے باتیں کرنے کے بجائے کام کیا ہے ایون آپ اگر دیکھیں آپ کی کچھ ساتھ ویڈیو کے نیچے کومنٹس بھی آتے ہوں گے کہ ہم انڈیا والے کر کے دکھاتے ہیں باتیں نہیں کرتے ہیں ایون ہم میں اور انڈیا والوں میں صرف مین فرق یہ ہی رہ گیا اور کشمیر کی جہاں تک بات رہی ہے ہمارے کشمیر کے نصہر و سیاحت ہی باقی رہ گئی ہے اس کے علاوہ ہمارے کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں ابھی سکول کولوجیز کے اندر فی اللہ حالہ بھی میں لاسٹنگ میں اپنے سکول گیا تھا بیسی گومنے پھر نیا دیکھ کے ہوں میں نے اپنی سکول کے کیا حالات ہیں سیم ٹیچرز سیم کلاس رومز کوئی چیز اپگریڈ نہیں کی ہوئی انہوں نے سیم بوکس سیم بوکس کوپیز ہیں سیم پہنے ہر تھی سیم چل دیا یار کوئی اس کے اندر آئی ٹی کا شعبانی انہوں نے اختیار کیا کوئی اس کے اندر اپگریڈیشن نہیں کیا جس سے پتہ لگے سکول کے اندر کوئی چیز آئی ہے بس یہ کہتے ہیں ہزار میں سے نو سو نمبر لے لے مالا سپرنن ہمارے پاس ہے وہ سپرنن جب فیلڈ میں جائے کام کرتے ہیں اس کو انڈے کا بھی بتا نہیں ہوتا ہے ٹھیک تھا آپ بتائیں میں بہتکل ٹھیک میرا سوال یہ ہے اگر ہم جمہو اینڈ کشمیر کی بات کریں تو ان کی ایک سیٹی ہے سری نگر جس کو سمارٹ سیٹی کہلیں کہ وہ بنانے والے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کتنی پروگریس ہمیں جمہو اینڈ کشمیر میں نظر آتی ہے ازاد کشمیر میں کیونی نظر آتی ازاد کشمیر کی آپ بات کر رہی ہیں جمہو کشمیر کے ساتھ تو آپ دیکھ لیں وہاں کتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ کروائی ہے موڈی صاحب نے تو ازاد کشمیر میں کس نے کروانی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سینماس بنوائے ہیں وہاں پہ گھومنے پھرنے کے پوائنٹس بنوائے ہیں اتنا کچھ کروائے وہاں کی حکومت کرواری ہے ہماری حکومت کا خود کا بیڑا گھرک ہو ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہماری ازاد کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا لیکن ازاد کشمیر والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ سٹیٹ بنا دیا جائے تو کیا ان کو بنا دینا چاہیے پھر کیونکہ ڈیویلپمنٹ ہو نہیں رہی اتنا ان کو کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ابھی میرے سننے میں یہ آیا جو جمہ کشمیر ہے اس کا ان کے وہ کارکون ہے ان کی طرف سے ایک سپریٹمنٹ آیا کہ جو پاکستانی حکومت ہے وہاں کے کشمیروں کے شناکت مٹا رہی ہے ازاد کشمیر والے کیسے سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایک الگ سے ملک ریاست دے دی جائے گی تو کیوں نہیں دینی چاہیے دیکھیں جب ہم ایک بندے کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر زیادی سی بات ان کو الادہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے مطابق ان کی تو دیکھیں الیکشنز بھی ہم سے الگ ہوتے ہیں ہر ایک چیز ہم سے الگ ہوتی ہے اس کا مطلب دیگی ہو کہ وہ الگ سٹیٹ ہی ہے بلکل الگ سٹیٹ ہی ہے لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس چیز کو ماننے پہ نہیں آرہی ابھی تک یہ نہیں مانے کہ وہ جو کشمیر ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ یہی مانتے ہیں جبکہ انہوں نے خود بول دے کہ ہم مدر انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں پھر آزاد کشمیر کا تو پیچھے کچھ رائے نہیں جاتا پاکستان کا کچھ نہیں بچا ہے تو آزاد کشمیر تو بہت دور کی بات ہے تو اس میں جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ تو ہمیشہ یہ مدے ریز کرتی رہے جیسے ریسنل بھی بات کر لیں آپ ہمارے فورڈ منیسٹر کی وہ صرف کشمیر پہ بات کرتے جیسے کشمیر میں وہ پیدا ہوئے ہیں ہر چیز انہوں نے وہاں پر کی ہوئے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ فورڈ منیسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے جاگے کہ کشمیر ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے باقی کوئی اور چیز امپورٹنٹ ہے بات اچھے بنانے کی بجائے یو این میں چلے جاتے ہیں او آئی سی میں چلے جاتے ہیں جی ٹونٹی میں چلے جاتے ہیں بلکہ وہاں تو گئی نہیں ہے نا جی ٹونٹی انڈیا میں تھا بلکہ بیس بڑی وہ جو اکٹھی تھی پاکستان نہیں تھا انہ کی انات ہی ہے پاکستان پچھلے پچھتر سالوں سے تماشے چل رہے ہیں تو اب چلے جائیں پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لئے چلے جائیں تو کیا چلا جائیں اللہ کا شکر آپ سے الحمدللہ دیکھیں میں فرسٹوال بات کرنا گرے دیویلیمنٹ کی کشمیر میں تو نوڈوڑ نوڈوڑ انڈیا نے دیویلیمنٹ کافی زیادہ کیا کشمیر میں جیسے انہوں نے ایٹی سیکٹرز میں آدھی ہیں فیمیلز کے لئے انسٹیوٹ میں آدھی ہیں اس کے علاوہ کہ کتے وہاں پہ پانی کے بہو کے لئے ریورز بغیرہ بن گئے ہیں یوگا سینٹرز بن گئے ہیں سارا کچھ کیا کر رہے ہیں لیکن بات کی جائے کانٹروورسی انڈیا اور پاکستان کی سیونٹی فائی بیئر سے ہی چڑھی کشمیر کشمیر اولی کشمیر دیکھیں میں اپنے پوائنٹ آفی سے بات کرنا تو جب لوڈ بیٹن کا دور تھا تو تب یہ ایک فیصلہ ہوا تھا تو ازاد کشمیر جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان گندر ہے صرف ازاد کشمیر نہیں ٹوٹل کشمیر جی تھا پاکستان کے انڈر آ گیا تھا جبکہ اب جو جمعون کشمیر ہے اس دور میں اس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا جبکہ جمعون کشمیر جی وہ انڈیا کا نہیں ہے انڈیا نے صرف قبضہ کیا وہاں پہ انویسمنٹ کیا دیویلمنٹ کر دیا کہ کل کو ہمیں کوئی پوچھے نہ کہ جمعون کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہم کہنے والے ہو جی ہمارا ہمارا ہی سامن دیویلمنٹ کیا وہاں پہ مسئلہ صرف ابھی تک مدہ یہی کھڑا کہ جمعون کشمیر ان کا نہیں ہمارا ہے خالی جمعون کشمیر ہے زہاد کشمیر بھی اور جمعون کشمیر دونوں کو بلکل کسی بلکل کسی سولر کار بھی گیارہ سالگی ریزرچ کے بعد کشمیر میں پہلی دفاع کشمیری ٹیچور نے ہی بنائی ہے بلال احمد جن کا نام ہے اور ان کو پروپر فیسلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے دیکھیں اب انہیں ہر ایک چیزی فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا لیکن پاکستان میں ہمارے ملک میں ایک پانی والی کار جو آپ نے سنی ہے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے آئے ہم نے ان کو کوئی چیزہ ہی نہیں آوییلیبل کھی کہ وہ بنا بھی سکتے انہیں آئیڈیہ دیا تھا لیکن ان لوگوں نے کیا کیا گا کردی ڈی باہاں پر بھی Therefore پانی ساب چلیں گی تو پانی پاکستان میں کم ہونا شکر ہو جگہ کب ہم ایک چیز ہی نہیں اپنے ملک میں اویلی بل کریں گے انہیں اویل نہیں لیں گے نہ ہم ان کی ضروریات کو پوری کریں گے نہ ہم انہوں کو جو چیزیں چاہیے ان کی فیسیلیٹیٹ کو کم بھی رکھیں گے دیکھنا اب انڈیا میں ہر ایک چیز جو ہے وہ انہیں ملتی ہے جو انہیں چاہیے سر میراج کو سوال یہ کہ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کو پائٹ کشمیر کی تو وہاں پر ہمیں ظلموں سے تم نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل جو سٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ سٹیٹ اور وہاں پر عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے لیکن ڈیویلیمنٹ کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ آگے جا رہی ہے ریچرلی ان کی ایک سٹی ہے سری نگر اس کو بہت سمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے تو ڈیویلیمنٹ کے لحاظ سے جمعہ ان کشمیر آگے جا رہا ہے آزاد کشمیر کی کیا صورتحال ہے بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ظلم کیا پاکستان میں نہیں ہو رہا آپ کے ڈیویلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ازاد کشمیر میں نہیں ہو رہا آپ انڈیا یا کشمیر کی ایکزمپل ہی نہ دیں کمپیر ہی نہ کریں وہ تو ہر چیز میں ہم سے آگے جا رہے ہیں ہم کہاں ہیں آپ ظلم کی بات کریں یہاں پہ مسلمان مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے رولنگ کر رہا ہے کام کوئی نہیں کر رہا پاکستان میں کونسی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا ہم وہاں پہ نہیں کھڑے میرے خیال میں تو یہاں میں بھی کچھ نہیں ہو رہا تو بات پھر وہی بیسک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کراپٹ پولیٹیشن جب تک آپ قوم نہیں بنتے ایز ای نیشن ہم کراپٹ ہیں میرے حال میں نہیں ٹھیک ہو سکتا میں نے ابھی ایک اور جگہ بات کر رہا تھا وہاں بے بھی کہا آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اگلے چار سو سال آپ غلام ہیں آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے ہم غلام ہیں لیکن عمران خاند تو کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو غلامی سے ازاد کروایا ہے لیکن سوچ ہماری ابھی تک غلاموں والی ہی ہے اور جیسی پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے ہم کبھی کشمیر کا مدد اٹھا دیتے ہیں کہیں پر جا کر چاہے یوں این ہے چاہے جی ٹوینٹی کی میٹنگ سے چاہے او آئی سی کی میٹنگ سے وہاں پر صرف کشمیر کی بات کرتے ہیں اور کسی چیز کی بات نہیں کرتے ہیں دیولیمنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں پروگریس کی بات نہیں کرتے ہیں عمران خان چولے مارتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے سٹاک میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے یہ بہتر ہے عمران خان کا اببہ بھی آجا یہ سارے مل کے مل جائیں نا یہ اگھٹھے ہو کے بھی کام کریں تب بھی یہ ازاد نہیں کر سکتے یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمانوں میں وہ بات ہی نہیں ہے آپ اسلامیں جتنے کنٹریز ہیں ان کو دیکھ لیں وہ آل سعود خاندان سب سے بڑا غدار خاندان ہیں امریکہ کو سپرمیسی قائم کرنے میں اس کا سب سے بڑا رول ہے ایک کرکوں مارے جاتا ہے جو سر اٹھاتا ہے صدام حسین کو دیکھ لیں کذافی کو دیکھ لیں یہ ایک بہت بڑی گیم ہے تو اس میں عمران حان اکیلے کچھ نہیں کر سکتا اس کے لئے لیڈرشپ چاہیے لیڈر ہوں گے تو پھر کام بنے گا نہیں تو مجھے بڑے معذرت کے ساتھ سوئی ٹو سے چار سو سال آپ غلام نظر آ رہے ہیں آپ کے حالات بہت برے ہیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں آپ کے پاس آج لاہور میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے آپ کے پاس سردیوں میں گیس نہیں ہوتی گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی آپ کے پاس ہیلت ہی نہیں ہے ایجوکیشن ہی نہیں ہے آپ کیا بات کرتے ہیں آپ انڈیا اور کشمیر کی بات ہی نہیں کریں بے شک وہ وہاں پہ سات لاکھ فوج لے کے بیٹھے ہوئے وہ وہاں پہ ڈویلمنٹ انڈیا میں ہم سے ہر چیز میں وہ آگے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو ہم سے بہتر بندے کے پتر ملے ہیں جس دن ہمیں بھی کوئی انسان کا بچہ مل جائے گا تو ہم بھی جو ہے نہ بہتر ہو جائیں گے آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں فالو کر گئی ہوں لیکن اگر ہم لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں آرٹیکل سری سیویٹی لگا کر ان کی طرف سے جسٹیپائے کیا گیا ہے کہ وہ واقعی میں کیئر کر رہے ہیں ان لوگ انہیں بے شمار ڈیویلمنٹس کا ہوئے کرتی ہیں اگر ہم ان ساری چیزوں خود دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کا فورٹین بلین ڈالرز کا بجٹ انانس ہوئے جو وہ لوگ لگا بھی رہے ہیں اچھا اس کی بات اگر ہم پاکستانالی سائیڈ پر آجاتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ جو ہے ان کو بیسیک رائٹس پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں آپ کو پہتے ہیں فائیو ہنڈرڈ ملین ڈالرز کا تو انہوں نے بجٹ انانس کیا ہے ان چیزوں میں کیا کریں گے دیکھیں آپ کی بات اپنی جگہ رائٹ پر ہے آپ اپنی جگہ پر رائٹ پر ہے لیکن ایک انویسمنٹ کرنے سے ایک جگہ پر قبضہ کرنے سے وہ چیز آپ کی نہیں ہو جائے اب میں یہاں پہ کسی کی پروپٹی پر قبضہ کر لوں ہاں پہ تو وہ کبڑے منا دوں تو جگہ میری تو نہیں ہو جائے گی ایسا ہی ہے نا کل کو اس کے پر کیس کرنے والا ہو گا تو ایسے ہی انڈیا نے جمہو کشمیر کے پر قبضہ کر کے اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں بجٹ نوز ہو گیا جی ہم بجٹ لگا رہا ہے کشمیر موڑا اگر چلے ٹھیک ہے ہم لوگ ہمیشہ اکثر اگر ہم لوگ بات کریں لوگوں سے اور عام رائے پوچھے تو کہتے ہیں کہ کشمیر جس کے ساتھ الہاق چاہتا ہے کشمیر اس کا ہو جائے لیکن اگر ہم لوگ جب ان کشمیر کی بات کریں تو وہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہیں ہمارے ساتھ آنا وہ کیوں نہیں چاہتے آپ کے خیال میں کیا بات کروں گا میں سیمپل سی بات بلاگے کروں گا صرف ایک لائے میں بات کروں گا جہاں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے مجھے کسی سے فائدہ ہوگا تو میں اس کی طرف اٹیک ہوں گا تو جمہو کشمیر کو اس ٹائم یہ نظر آئے کہ ہم انڈیا سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس لئے انڈیا کی طرف اٹیکٹ ہونے ہیں پاکستان آج جمہو کشمیر اور ازاد کشمیر کے بارے سوچنا شروع کرتے کام کرنا شروع کرتے ان کو پاکستان سے فائدہ ہو جانے گا پاکستان کی طرف آجیں گی سیر اگر یہی بات ہے اگر یہی چیز ہے تو پھر اگر ہم لوگ پھر کیوں سیلپش ہو رہے ہیں ہم لوگ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ بہتر طریقے سے اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے لیکن ہم سیلپش نہیں ہو رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ جو ہے ہماری جو پولیٹیکل سائید ہے وہ سیلپش ہوئی ہے صرف اپنے مفاد کے لیے بیٹھی ہے جسے وہ اپنا مفاد چھوڑ دیں گے پاکستان کے بارے کشمیر کے بارے میں خالی زہاد کشمیر بھی سوچنا شروع کر دیں گے انڈیاں سا ٹیبل ٹو کر لیں بیٹھ کے جو ماملہ آلو گا ختم ہو جاتی لیکن اگر یہ کشمیر کے بارے سونا شروع کر دیں تو کشمیر پہلے بھی مارا تھا اب بھی مارا رہے گا اگر یہ سوچنا شروع کر دیں بلکل ٹھیک ہے بہت چکی ہے آپ نے جس طرح سے کہ فوراں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں انڈیا تو سب سے پہلے تو یہ ان کے لئے بہت اچھی بات جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کشمیر میں جھو کشمیر میں آکے تو جو لیں گے اور دوسری بات یہ کہ کشمیر اتنا ڈیولیف ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا نا اگر حلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ وہ ازاد کشمیر صرف نام کا ازاد کشمیر ہے وہ کیا ازاد کشمیر ہے ہم اگر ازاد کشمیر کو دیکھتے ہیں تو صرف ہم نے اس کا ایک نام رکھا ہوئے وہاں پر کوئی ازاد ہے اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کبھی ہو گا ہم لوگوں نے صرف یہ پروپرگنڈائر نکالنے کے کیا ہوئے کہ ازاد کشمیر جو ہے وہ ازاد ہے یہ ہے وہ ہے وہاں پر ہماری پاکستان کی فوج ہیں اس کے علاوہ باقی سب کچھ بھی ہمارا اپنا ہی ہے اور وہاں کی جو وزیراعظم ہے وہ صرف ہم نے بٹھایا ہوئے لیکن وہاں پر ان کا بھی کوئی زور نہیں چلتا ہے جو پاکستانی کے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہی چل رہی ہے وہاں پر اور اسی طرح سے ہم جمہو کشمیر کو ہیں وہ بالکل ازاد ہیں جنہیں ازاد کہا جاتا ہے اور ہم ایڈوکیشن پہ آج جو ہماری ایڈوکیشن آپ جس پہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ازاد کشمیر میں سکول کالجس یونیورسٹیز کچھ بھی اچھا نہیں ہے نہ ہی کوئی بچے کے لیے تعلیم ہے کہ وہ اچھی تعلیم لے سکے اور نہ ہی کوئی اور اس کے لیے اپیچونٹیز ہیں کہ وہ اچھی طرح سے اویل کر سکے انہیں ہمارے باہن کے کشمیری جو ہیں وہ پورے زندگی انہوں نے صرف اپنی محنت کی مزدوریاں کی ہیں کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے کوئی بجری اٹھا رہا ہے کوئی چیز اٹھا کر لے کے جا رہا ہے ایک ایک دن کی سات سو ہزار روپے صرف دہاری لے رہا ہے اور آگے سے وہ اپنے بچوں کو بھی انہیں چیزوں پر ڈال رہے ہیں کیونکہ نہ ہم تو وہاں پر انہوں نے کوئی سکول رکھے ہوئے نہ گورنمنٹ سکول کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ کشمیر میں تو نہ تو گورنمنٹ سکول ہیں کشمیر میں اچھے اگر ہیں بھی تو وہاں پہ اس سادزہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے پڑھا سکے انہیں جو کیٹ کر سکے بچوں کو تو دیکھیں نا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کشمیر ہے ازاد کشمیر ہے اور جو جمہو کشمیر ہے اسے بھی ہم ازاد کروائیں گے اسے بھائی کیوں ازاد کروانے ہم نے ہم پہلے خود تو ازاد ہو جائیں ہم ازاد کشمیر کو تو ازاد کر لیں ازاد کشمیر کو پہلے ہم ازاد کروائیں گے جو ساری چیزوں نے وہاں پر جہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آ کر پڑے ہیں جو وہاں کے اپنے سٹوڈنٹس ہیں ان کے وہ اتنی اچھی تعلیل لے رہے ہیں انڈیا میں اتنے اچھے جو ہے ٹیچرز ہیں وہاں پر جو ٹیچنگ انگی کر رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان ہمارا جو ہے وہ دشمن ملک ہے جس طرح سے ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے بک میں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا نے ہمارا سے اتنی جنگیں ہاری یہ کیا وہ کیا حالانکہ وہ ہم سے ایک جنگ بھی نہیں ہارے اور ہم کبھی کوئی جنگ جیت بھی نہیں سکتے تو ہم کیوں اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں اپروچ کیا جا رہا ہے فورن سٹوڈنٹس کو ارداخلے تو کھولے جارے ہیں مگر اگر ہم فورنرز کی اٹریکشن دیکھیں ان کا رجحان دیکھیں تو وہ بھی ہمیں کلیرلی انڈیا کی جانب کشمیر کے جانب دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں ایسا آپ کے سامنے بھی ہر ایک ریجن ہے کہ ایسا کیوں ہے انڈیا میں ہر ایک چیز ایڈیابل ہے ہماری اکانومی اور انڈیا کی اکانومی بہت خیار ہے ہم یہاں پر پاکستانی کافی ایسے ہیں جو یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ انڈیا سارے کیوں جاتے ہیں پاکستان کیوں نہیں آتے تو بھائی جب پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ اسی وجہ سے انڈیا جاتے ہیں نا اب دیکھیں انڈیا میں وہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں سب سے زیادہ تس جو پیپرز ہوتے ہیں وہ انڈیا میں ہوتے ہیں دوسرے انڈیا جو پیپرز دیتا ہے بچوں کو جہاں پر جو ہے بہت زیادہ سرے بلکل کمپیڈیشن میں اور دیکھیں نا ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاکستانی جو ہم لوگوں نے ایک رٹا سسٹم لگایا ہے انہوں کا دھیان کیوں انڈیا کی طرف نہیں جائے گا اگر یہ جس طرح آپ نے بتایا جمہو کشمیر جمہو کشمیر میں وہاں پہ ہر ایک چیز انہیں اویلیبل ہوگی پاکستان کے اگر ازاد کشمیر کی ہم بات کریں کہ یہاں پر آکے وہ پڑھیں تو یہاں پر انہیں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوگی اور جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو جمہو کشمیر میں وہ آکے سوال سے پہ رہیں کیوں کہ وہاں پہ ہر ایک آپ نے یہ بھی سنا آپ نے بھی بات کی سمارٹ سیٹیز وہاں پہ بن رہی ہیں میٹرو ٹرینز وہاں سب کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں سب کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں سب کے ساتھ بہت اچھی طرح سے فریدنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے بچے مہاں پر جا کے چی طرح سے ایجوکیٹ ہو اور جو انڈیا کے بچے آپ نے بھی جس طرح سے سنا کے میٹرک کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے اتنے وہ ماسٹر مائنڈ ہیں کہ کوئی ریپورٹک ٹانگا سیار کر رہے ہیں کوئی کچھ بنا رہے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں شروع سے لے کر اگ ہائیلائٹڈ ایشو رکھا ہے ہمیشہ سے لے کر اب تک آپ کو کیا لگتا کہ ہم ازاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پر ہمیں ابھی تک کوئی ایسے نیو سننے کو کیوں نہیں ملی کہ وہاں پر کوئی فورن انویسٹمنٹ آئے یا پر فورن وہاں پر کوئی انویسٹر آنا چاہے یا وہاں پر کوئی انٹرنیشنل لیول کی نیوورسٹی ہو یا وہاں کی انویورسٹی یا کوئی بھی چیز ہے کوئی انٹرنیشنل لیول پر فیمس ہو یار کشمی کشمیر کا نام میلی شو صرف ہمارا انڈیا کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کشمیر انٹ ہے تو ہمارے بہت ساری ڈیم بند ہو جائیں گے یہ جتنی آپ کو لائٹ سے نظر آ رہی ہیں جتنا پانی آ رہا ہے بجری بن رہی ہیں ساری مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے وہاں سے ہو کے پانی ادھر آ رہا ہے اتر ویس اگر ڈویلمنٹ کیا آپ بات کرتی ہیں تو پاکستان ڈویلمنٹ کیوں کرے ہیں وہاں پاکستان ڈویلمنٹ کیوں ہے اگر آپ کسی کشمیری سے پوچھیں کہ وہ کہے گا ہم ڈی اے سے تلوگ نہیں رکھتے ہیں آپ کسی پاکستان ہمارے کشمیر کا نام آزاد کشمیر ہے تو اگر ہم ان کے پاسپورٹ کی بات کریں اگر ہم ہاں پر حکومت کی بات کریں تو کس کی ہے یار ان کا اپنا وزیر آزم ہے ان کا اپنا بجٹ ہے ہم نے ان کو ازاد رکھا ہوئی ہے نا لیکن ان کو پورے پورے ان کو رائٹ زیو میں اگر اپنی مرضی کے مطابق رہو ان کا بجٹ الگ ہوتا ہے ان کی ہر چیز ان کی ہم نے عل پر جو لاغین را جو نظری نہیں آرہا کون سا بجٹ لگا ہے can you tell me the exact figures یار جتنا بھی لگتا ہے بجٹ لائک ان کے رہنے سینے کے لیے جتنا بھی لگتا ہے جتنا بھی لگتا ہے جتنا بھی ہم پاکستان نہیں کر سکتے ان کے لیے کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں ہم وہاں سے بجلی ان کا پانی استعمال کر رہے ہیں وہاں پر ریلیاں نکل رہی ہیں یہ ریلیاں نکل رہی ہیں یہ ریلیاں نکل رہی ہیں اسلام علیکم والیم السلام کیا حال ہے سلام آپ کا میں بلکل ٹھیک تھا میرا سوال یہ ہے کہ جمہو اور کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر کافی زیادہ ہمیں پروگریس نظر آ رہی ہے موڈی کافی زیادہ کہہ لیں کہ وہاں پر ڈیویلیمنٹ کروا رہے ہیں ریسنلی سیٹی نگرون کی ایک سٹی ہے جس کو سمارٹ سٹی بنانے کا کہہ لیں کہ پروگرام بنایا جوا رہا ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں اپنے ازاد کشمیر سے تو کون سا بہتر نظر آتر کس میں ڈیویلیمنٹ زیادہ نظر آ رہی ہے زہری بات ہے اس سے ہم جو پاکستان کی حالت ہے ہم یہ دیکھنے میں زہری بات ہے ہمارا جو ازاد کشمیر ہے وہاں پہ تو کوئی ڈیویلیمنٹ نظر ہی نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے اصل میں اپنے ہی ملک کے اگر کرٹیکل کنڈیشنز ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کی طرف کیا دیکھیں گے یا ازاد کشمیر کی طرف کیا دیکھیں گے اب زہری بات ہے جو انڈیا میں جمہو کشمیر ہے ان لوگوں نے بڑی اچھی ڈیویلیمنٹ کی ہے اور ملک کو بڑی بہت یہی ہے اور وہاں پہ تاکہ جو وہاں پہ جمہو کشمیر کے لوگ ہیں ان کا دل جیتنا چاہتے ہیں دل جیت کر ظاہری بات ہے جب وہ دل جیت لیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں لوگوں کو کہا جائے کہ جی کیا آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم انڈیا میں ہی رہنا پسند کریں گے اس کی مین ریزن کیونکہ وہاں کی ڈیویلمنٹ اتنی اچھی ہوگی وہاں پہ ظاہری بات ہے جب انڈیا کی روپے کی بات کریں تو انڈیا کا روپیا بھی ہم سے بہتر ہے تو وہ کبھی بھی پاکستان کی طرف آنے کی بجائے انڈیا میں ہی رہنا زیادہ پسند کریں گے تلسل وقت بھیکی με نیا بہت ہے جاز تکور کرند کریں گے اللہ ہے ولی ٹھیک سا لکسی Freeman کی ہے وہاں پہ پہ پھراکس پہ شروع عمید ایک بہت ہے جو پوری دنیا میں میٹی ہو رہی ہے انڈیا نے پورا اپنا چھوڑ گئے کشمیر کے اندرہ اسے کروانے کا فیصہ کیا تو یہ میری کیان میں بہت اچھا ہم نے دکھانا چاہے کشمیر کو کیسے روائلپ کارے ہو کر پی رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر ہم لوگ بات کرے کشمیر کی تو کشمیر نے 75 سال تک اپنا مسئلہ کشمیر کا ہم حل نہیں کر سکے تو آپ کو کیا لگتا ہے وزید کتنے سال لگنے والے ہنڈیا اور پاکستان کو یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں یعنی میری خیال میں جو یہ تو فیصلہ کشمیریوں کے پر چھوڑنا چاہیے اس کی ریزن یہ کہ جو پاکستان کے اندرہ کشمیر ہے وہاں کے صورتیاں دیکھیں جو انڈیا کے اندرہ کشمیر ہے وہاں کے صورتیاں دیکھیں میری خیال میں جو مسلمان ہیں پاکستانی خاصل پر انہوں نے بہت کم بجٹ کشمیر کے دن درسمنٹ کرتے ہیں اور انڈیا کے طور پر دیکھا جائے انڈیا بہت زیادہ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر جس کے لیے پچھتر سال پاکستان میں جو ہے وہ لڑائی جھاری رکھی ہے ہم لوگ جو ہے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ہمیں ٹیررسٹ بولتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہماری جنگیں ہو گئی ہمیں اس چیز کو جسٹ گیوپ کر دینا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی پچھتر سال کی منت پر جو ہے وہ آمین بول کے آگے چلے جائے تو میری خیانمی ایسا انہیں نہیں بھی کرے گا تو ہو جائے گا اس کی ریزن ہے کہ پاکستان کی کتنے بھی سیاستان ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں وہاں کا کوئی سوچ نہیں رہا وہاں کا دور کی بات کشمیری تو دور کی بات وہاں کا نہیں کچھ سوچ رہا پاکستان خود ابھی بہتر ہوگا تو کشمیری کی طرح میں توجہ ہو جائے گی نا ہم تو ادھر کہتے ہیں پہ پچھ مہی آگیا کشمیری ہو گیا نکلو باہر مستہ ہی ہے کہ ہم نے ان کے لئے کیا کیا ہے کشمیر ٹھیک ہے مارا مولک ہے بہت پیاری جگہ دنیا میں جنت مانے جاتی ہے بہت ہم ان کے جانے کے ہمیں چاہیے ہمیں ہمیں ہماری محبت ہے کہ ہمیں کشمیر آسر کرے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات کرلے چاہیے کہ ہم کشمیر کے لئے کشمیر کو بھی ایک ریزن رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ چاہیے ہمیں کشمیر کے لئے کیا گیا کچھ میں نہیں کیا میرے خیال نہیں مجھے ایسا لگتا ہے آخری سوال ہے میرا آپ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں اور کشمیر کی ساتھی سچویشن کی بات کرتے ہیں اب تک ہماری محنت ہی بات کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو لے کر لوگوں کی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کے باس کچھ میں نہیں ہوتا کشمیر کو بھی ایک ریزن رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ڈیویلپنٹ پر بھی کام کرنی چاہیے کیا کہیں گے کہ ہم لوگ کیوں اس طرح سے لیکھ کر رہے کیوں پاکستان کے اندر ابھی انتشار ہے دوسرے ملکوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان آپس میں جو انہیں سیاستان لیٹر واپس ملا رہے ہیں جب ان کو پوری سیاستان یہ خود کو چلا نہیں سکتے ہیں اپنے ان کے ملک میں یعنی آٹروں کی لینوں میں لوگوں لگی ہوئے ہیں دنیا میں کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے ملک کو پہلے بیٹھتے کریں بعد میں کشمیر کے اوپر بات کریں اس وقت ان کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے ہم اپنے ملک کو ترقی طرف لے کے چلے مارا ملک تھوڑا سیٹو اس کے بعد ہم کشمیر میں بات کریں اس پر اپنے گریپ مضبوط کریں پھر یہ مزا آتا ہے نا ایسا وہاں بات کرنے میں میرے خیال میں نہیں مزا آتا ہمیں خود اپنے ملک کو ڈویلپ کرنا چاہیے اپنے ملک کے لئے یہ اچھا سوننا چاہیے اپنے ملک یہ ہے یعنی کی بزیعت ہے ڈولر جو بھی معاملات بہت سارے معاملات ہیں بات کرنے کے لئے لمبی ہو چاہیے کہ اس کو پہلے سیٹ کریں اس کے بعد ہم کشمیر کی طرف توجہ دیں بلکل ٹھیک ہے جی